ویسے حضور نے کبھی بددعا نہیں دی لیکن ایک موقع پر جملہ ایسا نکل گیا جس کے اندر بددعا کا رنگ تھا واضح طور پر بددعا بھی نہیں تھی قضوہ اہد میں جب آپ زخمی ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا اور آپ کے رخصار مبارک کی ہڈی جو ہے اس کے اندر زخم ہوا اور آپ کے دو دانت جو ہے وہ شہید ہوئے خود جو پہنا ہوا تھا اس کی دو کڑیاں آپ کی اس ہڈی کے اندر رخصار کی ہڈی کے اندر گھس گئی انہیں جب نکالنا چاہا ایک صحابی نے دانت پگڑ کر کھیچا تو ان کے دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی اور پھر کسی اور نے کسی طریقے سے نکالا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے اس پر حضور کے زبان مبارک صرفات نکل گئے اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا فوراً آیت اترائی اے نبی آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اللہ چاہے گا ان کی توبہ قرول کر لے گا یہ اختیار ہمارا ہے یہ ہمارا خاص اختیار ہے اس میں کسی کو دخل نہیں اور عجیب یہ تاریخ کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ وہ حادثہ جس شخص کی وجہ سے ہوا خالد ابن ولید اس لیے کہ وہی تھے کمانڈر کیبلری جو تھی رسالہ جو تھا کفار کا مشرقین کا اس کے کمانڈر وہ تھے ایمان نہیں لیا اتقافتے مشرق تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ جو درہ ہے جہاں پر پچاس تیر انداز حضور میں کھڑے کیے تھے وہ خالی ہو گیا پورے عہد کا چکر دے کر حضور سے آ کر جو حملہ کیا ہے پھر ستہ سہامہ شہید ہو گئے حضور مجروح ہوئے اور بے ہوش ہو گئے اس لیے کہ اتنا خون بہ گیا کہ زوف کی وجہ سے بے ہوشی تاریخ ہو گیا مشہور ہو گیا کہ حضور کا اعتقال ہو گئے وہی خالد ابن ولید ہے جن کو اللہ تعالی نے حضور ہی کی زبان مبارک سے خطاب دلوایا خالدن سیف من سیوف اللہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے